دوستو آج 5 ستمبر 2019 گرووار کا دن ہو چکا ہے اور آج کی تازہ خبریں آج کی بڑی خبریں اور آج کے مکھے سماچار آپ کے لیے حاضر ہیں آپ کو بتا دیں آج کے مکھے سماچار میں سرکار کی طرف سے پورے دیش کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں جو سرکار کی طرف سے بڑی خبر آئی ہے اس سے پورے دیش کے لوگوں پر اثر پڑے گا تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں سرکار کے اس خبر کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتائیں گے آج کی مہتپون خبریں تو ویڈیو کو بینا بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے بس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر ہمارے لیے بہدی مہتپون ہوتا ہے آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف آج کی پہلی بڑی خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین ٹکٹ بک کرنے والوں کو تحفہ ایک نومبر سے ایسے بکنگ کرنے پر ملے گا پچاس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ جی ہاں بھارتی ریلوے نے آئیر سٹی سی کے آن لائن ٹکٹ بکنگ پورٹل سے ٹکٹ بک کرنے پر ایک ستمبر سے پھر سے سرویس چارج لینا شروع کر دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ UPI کے ذریعے بھیم ایپ کا یوز کر کے ٹکٹ کو آن لائن بک کریں گے تو آپ کو پورے پچاس فیسدی کا ڈسکاؤنٹ ملے گا سرویس چارج پر اگر آپ یہاں وہاں سے ٹکٹ بک کریں گے تو آپ کو یہ چارج پورا دینا ہوگا بات کریں گے آج کے اگرے بڑے خبر کی تو جیو گیگا فائبر آج سے ہوگا سبھی لوگوں کے لیے اپ لپ ملے گا فری میں ٹی وی اور فری میں ملے گا سیٹ اپ باکس جی ہاں آج 5 ستمبر 2019 ہے اور آج 5 ستمبر 2019 جیو گیگا فائبر کی کمرشل طریقے سے لانچنگ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں اب کوئی بھی دیش کا ناغلی جیو کی ویب سائٹ پہ جا کر اسے بک کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا پن کو ڈالنا ہوگا اور اپنا ایڈریش ڈالنا ہوگا پھر آپ کو اس کے بعد کچھ جانکاری دینی ہوگی پھر اس کے بعد جیو کی طرف سے آپ کے پاس میسج آئے گا پھر آپ کے پاس جیو کے ایکزیکٹیو آئیں گے اور آپ کے گھر پر جیو گیگا فائبر براد بینڈ سیوہ کو انسٹال کر کے چلے جائیں گے اگر آپ سب سے سستہ پلان لیں گے تب بھی آپ کو جیو کی طرف سے ایک 4K LED TV دیا جائے گا بلکل فری میں ساتھی میں آپ کو 4K سیٹ اپ باکس دیا جائے گا تو آج سے جیو گیگا فائبر سبھی کے لیے اپلپد ہو چکا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو موڈی سرکار نے دیا بھارت میں سینئر سٹیزن یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بیچ دھارمک تیرثیاترہ صدیوں سے لوگ پری رہی ہے اب موڈی سرکار نے ان کی اس یاترہ کو یادگار بنانے کے لیے اسے کروز کے حوالے کیا ہے یعنی کہ بڑا والا شپ جو پانی میں چلتا ہے اگر اس سے تیرثیاترہ کی جائے گی تو وہ سفر بہت ہی یادگار ہوگا اور یہ سفر پی اے موڈی کے طرف سے بلکل فری میں کروایا جائے گا اب جتنے بھی راجی ہیں ان راجیوں کی رضا مندی ضروری ہے اب اسی کا انتظار ہے جیسے ہی سب کچھ پلان صحیح رہا تو آنے والے دنوں میں جو بھی بزرگ لوگ ہیں ان کو بلکل فری میں بڑے والے شپ سے تیرثیاترہ کرنے کو ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چین میں چہرہ دکھا کر خریداری کر رہے ہیں لوگ شروع ہوا فیشیل پیمنٹ سسٹم جی ہاں ابھی چین میں خریداری بینا کیش کے پیمنٹ سسٹم شروع ہوا ہے یعنی بس آپ کو اپنا چہرہ سکین کروانا ہے اور آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی اس کے لیے اپنے چہرے کو پہلے اپنے بینک اکاؤنٹ سے لنک کروانا ہوتا ہے اب جیسے ہی کوئی آپ کا چہرہ سکین کرتا ہے تو آپ کے کھاتے سے پیسے کٹ جاتے ہیں یہ ایک بہت ہی ہائٹیک تقنیک ہے ہمیں امید ہے جلدی یہ تقنیک بھارت میں آ سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کرج کی قسطوں میں ہوگی کٹوبر سے سبھی لون جوڑیں گے ریپو ریٹ سے جی ہاں ریزر بینک آف انڈیا نے دیش کے سبھی بینکوں سے کہا ہے کہ ایک اکٹوبر سے ہوم لون آٹو لون اور پرسنل لون کے ساتھ ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے سبھی نئے در والے کرز پر بیاز کو ریپو ریٹ سے جوڑ دیے جائیں یعنی اب جب بھی آر بی آئے ریپو ریٹ میں کٹوٹی کرے گا یا جتنی وہ کر چکا ہے اب اس کا فائدہ سبھی بینک والوں کو گرہکوں کو دینا ہوگا یعنی ابھی کے مقابلے میں سبھی بینکوں میں آپ کو پرسنل لون آٹو لون ہوم لون سستہ پڑے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گھر خریداروں کو مل سکتا ہے توحفہ ریل سیکٹر کے لیے موڈی سرکار کرے گی بڑے آئیلان جی ہاں مندی سے جوج رہے ریل سیکٹر کو بوشت دینے کے لیے موڈی سرکار بڑے ایلان کر سکتی ہے سرکار گھر خریداروں کو توحفہ دے سکتی ہے اب یہ توحفہ کیا ہوگا یہ تو پی ایم موڈی کی بیٹھیک کے بادی پتہ چلے گا اگلے ایک سے دو دنوں میں یہ بیٹھیک ہونی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آ رہی ہے اڑنے والی پہلی کار دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے رفتار جی ہاں اب ٹریفک کا جھنجٹ نہیں ہوگا کیونکہ جلدی بازار میں ایسی کار اترنے والی ہے جو سڑکوں پر نہیں بلکہ آسمان میں چلے گی آسمان میں اڑتی کار کا سپنا دو ہزار بیس میں پورا ہو جائے گا دو سیٹ والی یہ کار سال دو ہزار سترہ سے شروکیس میں کی گئی تھی لیکن اب اسے جلدی مارکٹ میں لائے جائے گا جیسے ہی اس کار کو مارکٹ میں لائے جائے گا اور اس کا چلنج جالو ہوگا تو روڈ پر بہت زیادہ کم ٹریفک دیکھنے کو ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پیٹرول ڈیجل کے ریٹ میں لگتار چھٹے دن رہت قیمت میں نہیں ہوا کوئی بھی بدلاؤ جی ہاں انتر راشتری اس طرح پر کروڈ آئل کے بھاو میں چل رہی نرمی سے گھریلو بازار میں بھی پیٹرول ڈیجل کے بھاو استھر ہے پچھلے چھے دن سے پیٹرول کے ریٹ میں کوئی بھی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا ہے یعنی پیٹرول کے دام نہیں بڑھ رہے ہیں نہ ہی ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں ابھی آپ کو ایک لٹر پیٹرول راجدھانی دلی میں 72 روپے ایک پیسے کا ملے گا وہیں بات کریں گے اگر ڈیجل کی تو ڈیجل ابھی آپ کو ایک لٹر راجدھانی دلی میں 65 روپے 25 پیسے کا ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جمہو کشمیر میں ریزورٹ بنائے گی مہراشت سرکار ویشنو دیوی جانے والے یاتریوں کو ہوگا فائدہ جی ہاں کے اندر سرکار دوارہ جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد بہت ساری کمپنیاں جمہو کشمیر کے اندر نیویش کرنا چاہتی ہیں آپ کو بتا دیں جب تک جمہو کشمیر میں آرٹیکل 370 تھا تب تک وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب جلدی آپ کو جمہو کشمیر میں ریزورٹ یعنی ہوتیل وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو شروع ہوا بھارت کی سب سے مہنگی ٹرین کا سفر ایک رات کا کرایا ہے 43,000 روزیہ اپنے شاہی تھاٹ بات کے لیے پہچانے جانے والی بھارت کی لگزی ٹرین پیلیس آن ویل ٹرین سیجن کے پہلے سفر پر بیتے روز بدھوار کو چل چکی ہے آپ کو بتا دیں شاید بہت لوگوں کو پتا نہ ہو کہ دلی کے سفدرگنج سے انڈیا میں ایک ایسی ریل چلتی ہے جو کہ ٹوریسٹ کے لیے ہے اور اس کے ایک رات کا کرایا 43,000 روپے ہے آپ کو بتا دیں سات رات اور آٹھ دن کا یہ سفر دلی کے سفدرگنج سے ریلوے اسٹیسن سے شروع ہو کر راجستان اور آگرہ ہوتے ہوئے واپس دلی میں ختم ہوتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اگلے سال کر رہے ہیں گھومنے کی پلاننگ تو گو ایئر سے صرف چودہ سو بیس روپے میں کرائیں بکیں جی ہاں اگر آپ اگلے سال کہیں پر گھومنے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہوائی جہاز سے اور بہت کم قیمت میں تو آپ کے لیے ابھی ایک اچھا آفر ہے آپ کو بتا دیں گو ایئر کی طرف سے ابھی ایک آفر چل رہا ہے کہ اگر آپ تین ستمبر سے لے کر آٹھ ستمبر 2019 کے بیچ میں ٹکٹ بک کریں گے تو آپ ان ٹکٹ کے ذریعے چودہ جنوری 2020 سے لے کر اکتیس جولائی 2020 تک سفر کر پائیں گے یعنی آپ چودہ سو روپے میں ہوائی جہاز میں شفر کر کے گھوم پائیں گے ادھک جانکاری کے لیے آپ گو ایئر کی ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پنجاب میں پٹاکا فیکٹری میں دھماکا 23 لوگوں کی موت 25 لوگ خائل سی ایم نے دیئے ہیں جہاز کے آدیش جی ہاں بٹالہ میں جالندر روڈ پر استhit گرو رام داس کالونی میں بدھوار شام قریب چار بجے پٹاکا فیکٹری میں زوردار دھماکا ہوا اس کے ساتھ ہی لگے ایک گھر کا لینٹر بھی گر گیا اور دو گھر بری طریقے سے ٹوٹ گئے حادثے میں 23 لوگ کی موت ہونے کی خبر ہے اور 25 لوگ گھائل ہیں جن میں 7 لوگ گمبیر ہیں دھماکا اتنا جبردست تھا کہ پٹاکا فیکٹری سے 700 میٹر دور دکانوں کے شریشے ٹوٹ گئے جو گاریاں کاریں چل رہی تھی بائک چل رہی تھی وہ ہوا میں اچھل گئی آپ کو بتاتے جس سمیں یہاں پر دھماکا ہوا اس کے لیے آئیے بتائیں کہاں 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 کے لیے ہے بھاری 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 چھتیسگڑ میں دکشنی پوروی راجستان اور باقی بچے گجرات اور مہاراشت میں تیلانگ میں تٹی آندر پردیش میں اور دکشنی کیرل میں مدھیم سے بھاری بارش کے ساتھ ایک دو پیم موڈی کے پیم بننے کے باد آٹا مہنگا ہوا ہے یا سستہ ہوا ہے تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں اور لائپٹوپ لانچ کیے ہیں جن کے بارے میں یہ دعوی کیا گیا ہے جو ان کا power backup ہے وہ ایک بار چارج کرنے پر 24 سونے چاندی کے تازہ بھاؤ بیتے روز بدھوار کو سونا 43 روپے سستہ ہوا ہے 43 روپے کی گیراؤوٹ کے بعد ابھی آپ 10 ہاں جب سے بھارت میں نیا ٹریفک نیم لاغو ہوا ہے تب سے بہت بڑے بڑے چلان کٹ رہے ہیں ابھی حالی میں ایک ایک جانا چاہیے اور کوئی بھی گلتی نہیں کرنے چاہیے کسی بھی گاڑی کو چلاتے وقت ورنہ آپ کے اوپر اتنا بھاری جرمانہ لگایا جائے گا کہ آپ حیران ہو اور پریشان ہو رہ جائیں بات کریں آج جلد جاری ہوگا پیرامیڈکل ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی ڈیٹیل جی ہاں ریلوے بھرتی بورڈ یعنی ریزلٹ جلدی پیرامیڈکل ایکزام کا ریزلٹ جاری کرنے جا رہا ہے ریزلٹ کی سبھی تیاریہ پوری کر لی گئی ہیں ریزلٹ کی افیشل ویبسائٹ پر ریزلٹ جاری کیا جائے گا الگ الگ ریزل کے لیے اس ریزل کی ویبسائٹ پر چیک کرنی ہوگی تو جلدی پیرامیڈکل کے ریزلٹ آنے وارے ہیں اگر آپ اس میں حصہ لیا تھا تو کنفرم ہو جائے اور جو نئے لوگ ٹکٹ بک کریں انہیں بھی کنفرم سیٹ مل سکے اب کون کون سی گاڑی میں ڈیبے بڑھائے گئے ہیں اس بنا لائک شیئر ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے باقی اب روطانہ کی تازہ خبروں کے لیے پی